مرنگ سٹوڈنٹس آج ہم سائنس کا سیکنڈ چیپٹر کونٹینیو کریں گے تو ہم یہاں آتے ہیں داتوں کی ویوستہ تتھا ویبن پرکار کے دات سٹوڈنٹس آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں داتوں کی ویوستہ تتھا ویبن پرکار کے دات دیکھیں کس طرح سے داتوں کی ویوستہ ہے کس طرح سے ہمارے داتوں کے یہ نیم ہیں جو آگے کی چار دات ہوتے ہیں ان کو ہم کریتک کہتے ہیں اس کے بعد جو دو دات ہوتے ہیں اسے ردنک کہتے ہیں اس کے بعد دو لیفٹ سے اور دو رائٹ سے جو اس کے اوپر دات ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اے پرچویک دات کہتے ہیں اس کے بعد جو لاشٹ کے دات ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں چرن وقت بولتے ہیں اس کے بعد آ جائیں ہمارے مکھ میں ایک لالا گرنتھی ہوتی ہے ہمارے مو کے اندر ایک گرنتھی ہوتی ہے لالا گرنتھی جو لالا رس کو ستراویت کرتی ہے مطلب اس گرنٹھی کے اندر سے لار نکلتی ہے اور اس لار کا کیا پرباہ پڑتا ہے ہمارے بھوجن میں لار سے ہمارا بھوجن جو ہے وہ پچتا ہے لار ہمارے بھوجن کو پچانے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے بیٹا سٹوڈنٹس یہاں ہم ایک ایکٹیویٹی دیکھیں گے ہم نے دو ٹیسٹ ٹیوب لی ہیں پرکنلیا لی ہیں اے اور بی پرکنلی اے میں ہم نے ابلے ہوئے چاول ڈالے ہیں ایک چمچ چاول ابالے ہیں اور اس کو ایک پرکنلی میں ڈال دیا اور دوسرے میں کیا ڈالا ہے ایک چمچ ابلے چاول مکھ میں لے کر تین پاچ منٹ تک چبائے مطلب ایک چمچ ہم نے ابلے ہوئے چاول لی ہیں تین سے پاچ منٹ تک اس کو چبایا ہے اور دوسری پرکنلی میں ڈال دیا اور دونوں پرکنلیوں میں دونوں ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نے تین چار ایمل پانی ڈال دیا اب دونوں کے اندر کیا ڈالا آئیوڈین سولیوشن آئیوڈین ویلین ہے اس کی دو تین بندے ڈال دی اس کے بعد ہم ٹیسٹ ٹیوب کو ہلاتے ہیں پرخنلی کو تو جو ابلے ہوئے چاول جس میں ہم نے ڈالے تھے اس کا کلر نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور جس میں ہم نے چبائے ہوئے چاول ڈالے تھے اس کا رنگ نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا کیونکہ جو لار ہوتی ہے اس چاول کے اندر جو چبائے ہوئے ہیں وہ اس کو شرکرہ میں بدل دیتی ہے ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں جیب جو ہے ایک وہ ماسل پیشی انگ ہے جو پیچھے کی اور مکھ گرہی کا کے ادھر تل سے جڑی ہوتی ہے لیکن جو جیب کا آگے کا بھاگ ہوتا ہے وہ سوطنتر ہوتا ہے جیب کے آگے کے بھاگ کو ہم کسی بھی دشاں میں موڑ سکتے ہیں اور اس کے انیک کاریے بھی ہوتے ہیں ہمیں بولنے کے لیے ہم جیب کا اپیوک کرتے ہیں اور جیب کے دوارہ ہی لار جو ہے وہ نکلتی ہے جو بھوجن کو پچانے میں جروری ہوتی ہیں آپ دیکھیں جیب پر سواد کے بھی بھن چھیتر یہ دیکھیں جو الگ الگ دکھا رکھے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری جیب کو الگ الگ سواد کا پتہ لگتا ہے جیب کا کچھ بھاگ ایسا ہوتا ہے جس سے میٹھے کا پتہ لگتا ہے کچھ بھاگ کھٹے کو بتاتا ہے یا کچھ نمکین کو بتاتا ہے تو ہم نے دیکھا جیب پر الگ الگ سواد کا نکائے ہوتی ہیں جس سے ہمیں سواد کا پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتی ہے بھوجن نلی مطلب فوڈ پائپ یا گرسی کا نگلا ہوا گراس نلی تتھا گرسی کا میں جاتا ہے جو ہم بھوجن نگلتے ہیں وہ گراس نلی مطلب فوڈ پائپ یا گرسی کا میں جاتا ہے گرسی کا گلے ایوم بخش سے ہوتی ہوئی کہاں ہوتی ہوئی جاتی ہے مطلب جو یہ بھوجن نلی ہے یہ گلے سے ہوتی ہوئی جاتی ہے گرسی کا کی بھتی کے سکوچن سے بھوجن نیچے کی اور سرکتا ہے جو ہماری فوڈ پائپ ہوتی ہے وہ ان میں کیا ہوتا ہے سنکوچن بھی آتی ہے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے جس سے بھوجن ہے گلے سے نیچے کی اور سرکتا ہے واسطہ میں سمپورن آہار نال سنکوچت ہوتی رہتی ہے جو پوری کی پوری ہماری گرسی کا ہے وہ سنکوچت ہوتی رہتی ہے مطلب وہ کونٹریکٹ اور ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے گتی بھوجن کو نیچے کی اور دھکیلتی ہے جب یہ بار بار سنکوچت ہوتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھوجن ہمارا نیچے کی طرف دھکیلتی ہے بھوجن ہمارا فوڈ پائپ سے نیچے کی اور ہمارے پیٹ میں جاتا ہے ہمارے اماشے میں جاتا ہے کبھی کبھی ہمارا اماشے کھائے ہوئے بھوجن کو سویکار نہیں کرتا مطلب ہم جو بھی بھوجن کھاتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے مطلب وامن اُلٹی کے دوارہ وہ بھار نکال دیا جاتا ہے تو دیکھئے یہ ہم نے بھوجن کھایا یہ گرسی کا ہے اس کے دوارہ دھیرے دھیرے بھوجن کہاں آئے گا پیٹ میں اماشے کے اندر آئے گا اور جو بھوجن اماشے ہمارا سویکار نہیں کرے گا وہ واپس وامٹنگ کے روپ میں وامن کے روپ میں بھار نکل جائے گا تو ابھی ہم نے بھوجن نلی گرسی کا کے بارے میں پڑھا آپ دیکھیں گے اماشے اماشے ایک موٹی بھتی والی ایک تھیلی نومہ سرنچنا ہے دیکھئے اس طرح کا تھیلی کی طرح کا آکار ہے یہ چپٹی اور یوک کی طرح بھی ہو سکتی ہے یہ آہار نال کا سب سے چوڑا بھاگ ہے یہ ایک اور گرسی کا نلی سے یہ مطلب فوڈ پائپ سے کھانے کو پرابت کرتی ہے اور دوسری اور اس کا اور شدرات مطلب جو چھوٹی آنت ہوتی ہے وہاں پر یہ کھلتی ہے یہاں سے بھوجن آیا یہاں پر ایک بار جو ہم نے بھوجن کھایا یہاں پر آ گیا اس کے بعد اس کا راستہ کہاں کھولے گا شدر آنت میں مطلب چھوٹی آنت سمال انٹسٹائن کے اندر اس کا راستہ کھولے گا اس کے بعد دیکھیں اماشے کا آنترک سترست ہے شلیشن جو پیٹ کے اندر کا بھاگ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے شلیشمل ہائیڈرو کلورک عمل تتھا پاچک رز ستراویت کرتا ہے مطلب اس کے اندر کیا کیا نکلتا ہے شلیشمل ہائیڈرو کلورک عمل اور پاچک رز نکلتے ہیں جو شلیشمل ہے وہ کس لئے جروری ہوتا ہے اماشے کے آنترک اسطر کو شرکشہ پردان کرتا ہے مطلب ایک طرح سے سیفٹی دیتا ہے یہ ہمارے پیٹ کے اندر کے بھاگ کو عمل انیک ایسے جوانوں کو نشٹ کر دیتے ہیں جو اس کے اندر عمل ہوتے ہیں پیٹ کے اندر سے جو شلیشمل ہائیڈرو کلورک عمل ہوتا ہے یہ عمل کیا کرتا ہے کئی برے ایسا ہوتا ہے ہم جب بھوجن کھاتے ہیں کچھ کٹانوں بھی ہمارے بھوجن کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں تو اس عمل کی ہیلپ سے اس عمل کی سہیتہ سے جوانوں نشٹ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی یہ مادیم کو عملیے بناتا ہے جو ہم کچھ گلت فوڈ بھی کھا لیتے ہیں تو اس کو وہ کیا بنا دیتا ہے عملیے بنا دیتا ہے جس سے پاچک رسوں کو کریہ کرنے میں سہیتہ ملتی ہے اور جو پاچک رس اس کے اندر نکلتے ہیں اس وجہ سے جو ہمارا بھوجن کا پاچن ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے پاچک رس پروٹین کو سرل پدارتوں میں وگٹید کر دیتا ہے جو اس کے اندر ہمارے عماشے کے اندر پاچک رس نکلتا ہے وہ پروٹین کو کیا کرتا ہے سرل پدارتوں میں بدل دیتا ہے شدرات چھوٹی آن یہ لگ بگ سات پوائنٹ پاچ میٹر لمبی اتیادی کنڈلیت نلی ہے کنڈلیت کیسے ہے دیکھئے ڈائیگرام دیکھیں آپ پیچھے پیج نمبر تھرٹین پر دیکھیں یہ ہے آپ کی شدرات کنڈلیت مطلب کافی موڑی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے بیٹا واپس اسی پیج پر آ جائیں یہ ہے یکرت اگناشیہ سے استراب پرابط کرتی ہے جو شدرات ہے چھوٹی آن تھے یہ لیور سے اور اگناشیہ پینکریس سے الگ الگ طرح کا رس پرابط کرتی ہے اس کے اترک اس کے علاوہ اس بھینی میں مطلب اس بھاگ میں کچھ اور خود کے رس بھی ہے جو نکلتے ہیں ستراویت ہوتے ہیں یہ کرت جو لیور ہے گہرے لال بھورے رنگ کی گرنٹی ہے جو ادھر کے اوپری بھاگ میں داہینی دکشن کی اور ایوہ وستیت ہوتی ہے مطلب جو لیور ہے وہ کہاں لال بھورے رنگ کی گرنٹی ہوتی ہے جو آپ کی بوڑی میں دکشن کی طرف ہوتی ہے یہ شریر کی سب سے بڑی گرنٹی ہے جو چھوٹی آن تھے شدراتر ہے وہ سب سے بڑی گرنٹی ہوتی ہے یہ اس میں سے کیا نکلتا ہے پتر رس نکلتا ہے جو ایک تھیلی میں سنگریت ہو جاتا ہے جس تھیلی میں یہ اکٹھا ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پتاشے کہتے ہیں پتر رس اس لئے جadores ہوتا ہے وسہ کے پاچن کے لئے ج gördی ہوتا ہے اماشے ہلکے پیلے رنگ کی بڑی گرنٹی ہے سوری اگناشے اگناشے کیا ہے ایک ہلکے پیلے رنگ کی بڑی گرنٹی ہے جو اماشے کے ٹھیک نیچے ستھیت ہوتی ہے مطلب پیٹ کے بلکل نیچے کیا ہوتا ہے اگناشے ہوتا ہے پیلے رنگ کی گرنٹی ہے اگناشک رس کاربو ہائیڈریٹس ایوام پروٹین پر کریا کرتا ہے جو اگنائشک مطلب اگنائشیا سے جو رس نکلتا ہے وہ کس پر کام کرتا ہے کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین پر کریا کرتا ہے ان کو سرل روپ میں بدل دیتا ہے اور آنشک روپ سے پچا ہوا بوجن جب شدرانت کے نچلے بھاگ میں پہنچتا ہے مطلب آدھا پچا ہوا بوجن جب شدرانت میں چھوٹی آنت کے نچلے بھاگ میں پہنچتا ہے جہاں آنت رس پاچن کریا ہے جہاں پر آنت رس پاچن کریا ہے اس کو پرن کر دیتی ہے کاربو ہائیڈریٹ سرل شرکرہ جیسے گلوکوس میں بدل جاتے ہیں وسا وسا عمل ایون گریس رول میں تثہ پروٹین ایمینو عمل میں پریورتی ہو جاتی ہے مطلب چھوٹی آنت میں آنے کے بعد جو پیٹ میں آدھا پچا ہوا بھوجن ہوتا ہے ان سے جو جو رس نکلتے ہیں وہ ان کو بھوجن کو سرل پدارت میں توڑ دیتی ہے اگنائشک رس کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین کو سرل بھاگوں میں توڑتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے شدر آنت کے نچلے بھاگ میں جو بھوجن پہوچا وہ آنت رس ہوتا ہے وہ پاچن کریا کو پورا کرتا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ کو سرل شرکرہ اور گلوکوس میں بدلتا ہے وسا کو وسا عمل میں اور گریس رول میں بدلتا ہے اور پروٹین کو کس میں بدلتا ہے ایمینو عمل میں بدلتا ہے نیکسٹ پیج پر آ جائیے پیج نمبر ایٹین شدر ہاتھ میں افشوشن یہ ہم نیکسٹ چپٹر میں کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھینکیو اور ہیو نائس ٹی